ہیلو سٹوڈنٹس اوکے اب دیکھئے ہم اپنے ایک ٹوپک کی طرف چلتے ہیں تو پہلا تھا اوستہ کی ادار پر بھئی اتھ پریرک کیا ہوتے ہیں اتھ پریرک کیا ہے کہ وہ رسائنک پدار جو کسی رسائنک ابھی گریہ کی ویک کو پریورتیت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی بھی رسائنک ابھی گریہ کی ویک کو پریورتیت کر دیتے ہیں کہیں دے گا مطلب یا تو اس ویک کو گھٹا دیتے ہیں یا پھر بڑھا دیتے ہیں اسی ہم کیا کہتے ہیں اتھ پریرک کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی رسائنک ابھی گریہ کا میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ کل آپ کو دارن بھی دیا جیسے کہ اس کا اپیوگ اپن گھر پر کیسے کریں گے کہ آپ آلو بوائل کر رہے ہو پانی کے اندر ٹائم لگے گا اس میں تھوڑا سا اتھ پریرک کے روپ میں نمک ڈال دو زلدی بوائل ہو جائے گا تو یہ ہوتے ہیں اتھ پریرک تو اتھ پریرک وہ رسائنک پہ دارت ہوتے جو کسی رسائنک ابھی گریہ کے ویک کو پریورت تک کر دیتے ہیں تہا تھا ابھی گریہ کے اند میں سوئم میں کوئی بھی پریورتر نہیں ہوتا ہے اسی ہم کہتے ہیں اب اتھ پریرک اب دیکھیں اتھ پریرک کے پرکار میں نے بتایا تھے کہ پہلا ہے بھوتک عواصلہ کے ادھار پر پہلا تھا سمانگی اور دوسرہ تھا سمانگی سمانگی اتھ پریرک بھی بتا دیا تھا کہ سممانگی اتپریرک کیا ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اتپریرک جو جن کی ساری بھوتک عوستہ سمان ہوتی ہے یعنی کہ ایسے اتپریرک جس میں کریہ کارک اتپاد اور اتپریرک تینوں ہی ایک ہی عوستہ میں ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ نے پڑھی تھی ٹھیک ہے کل ویڈیو اگر دیکھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر ہے ویسمانگی ویسمانگی اتپریرک وہ ہوتے ہیں یعنی کہ ویسمانگی انگلیس میں بولتے ہیں ویسمانگی اتپریرک وہ ہوتے ہیں جس کے اندر کریہ کارک اتپاد اور اتپریرک انہوں کی بہتی کا عوستہ کیا ہوتی ہے بھل بھل ہوتی ہے اسی ہم کہتے ہیں ویسمانگی اتپریرک تو پھر سے دیکھ لو ایک بار ویسمانگی اتپریرک جیسے اس کا ادھارن دیتا ہوں میں جیسے مان لو نائٹروزن پلس ہائیڈروزن نائٹروزن پلس ہائیڈروزن مل کے کیا بناتے ہیں امونیا بناتے ہیں نائٹروزن اور ہائیڈروزن مل کر کے امونیا بناتے ہیں تو دیکھیں نائٹروزن کے کتنے اندوں ہیں دو تو ادھر بھی دو ہونے چاہیے تو یہاں دو لگا دیا اب ہائیڈروزن کے کتنے دو اور ادھر ہے تین دونی چھے تو یہاں پر بھی تین لگا دیا اب یہ سنکلت ہو گئی اب دیکھیں نائٹروزن جو ہے وہ بہت ہی دھیمی گتیشہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ابھی گریہ کو تبر گتیشہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ابھی گریہ کو تبر گتیشہ کرنے کے لیے اس میں تو اتھپلے رکھتے روپ میں لیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا لوئے کا ٹکڑا لیا جاتا ہے یعنی اس میں کیا کرتے ہے کوئی لوئے کی کیلریا کوئی بھی آئیرن ہے وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے کیا ہوگی یہ ہے ابھی گریہ تاکہ تبر گتیشہ سمپن ہو جائے گی اب دیکھو یہ وسمانگی کیسے ہیں نائٹروزن نائٹروزن گیس کے روپ میں ہے ہائیڈروزن بھی گیس کے روپ میں ہے امونیا لیکویڈ ایل لکھا ہے نا لیکویڈ یعنی دروی توستہ میں ہوتا ہے اور آئرن آئرن کس روپ میں ہوتا ہے تھوس درویہ گیس تھوس کے روپ میں تو یہ بھی سولیڈ کے روپ میں ہوتا ہے تو اس پرکار سے اسٹورنٹس یہ ہوتی ہے وسمانگی اتفرے رکھ جس میں کریا کا رکھ اتفاد اور ابھی کا رکھ سوری اور اتفرے رکھتی انہوں ہی بھوتی کا وستہ بھن بھن ہوتی ہے تو یہ ہے وسمانگی اتفرے رکھ نیکسٹ دیکھئے نیکسٹ ہے اسٹورنٹس اتفرے رکھوں کے پرکار دو ہو گئے نیکسٹ ہے کریا کے ادار پر اتفرے رکھوں کے پرکار نیکسٹ ہے کریا کے ادھار پر کریا کے ادھار پر اتفرے رکھ کریا یعنی کی جو کریا کرتا ہے اس ادھار پر جو اتفرے رکھ ہے وہ مکھے روپ سے چیار پرکار کے ہوتے ہیں اسی کے پرکار دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے دھناتمک اتفرے رکھ اے آتا ہے دھناتمک اتفرے رکھ اتفرے رکھ پوزیٹیو کیٹا لیسٹ دھناتمک دھناتمک اتفرے رکھ کیا ہوتے ہیں یعنی کی دھناتمک اتفرے رکھ جو رسائنک ابھی گریہ کی در کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا دھناتمک اتفرے رکھ اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں یعنی کی ایسے اتفرے رکھ جو کسی رسائنک ابھی گریہ کی در کو بڑھا دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دھناتمک اتفرے رکھ اس کو آپ دیکھیں اس ادارنے سے سمجھو جیسے کی پوٹیشیم کلوریٹ کے پوٹیشیم کلوریٹ سے کیا بنے گا پوٹیشیم کلوریٹ پلس اوپسیزن اس کو آپ سنتولت کرنے کے لئے یہاں دو لگا دو یہاں دو لگا دو دو تی اچھ ہے تو یہاں پر بھی یہ لگا دیا اس کا نام دیان لگنا اس کا نام ہے پوٹیشیم کلوریٹ یہ پوٹیشیم کلوریٹ تو دیکھیں دھناتمک اتفرے رکھ یعنی کی جیسے پوٹیشیم کلوریٹ تو اس پوٹیشیم کلوریٹ کا جب ڈسوشییشن ہوگا جب اس کا وہکہنڈان ہوگا اس کا اب گٹن ہوگا تو اب گٹن ہو کر کہ کیا باناتا ہے یہ کیا باناتا ہے پوٹیشیم کلوریٹ اور وقتیجن بانتا ہے جیسا کی کل میرا تیور ورمند ابھی گریا пригندر تیور ورمند ابھی گریا ہے اندر آپ کو پوٹیشیم کلوریٹ کا ادھران دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مند پرکار کہ پوٹیشیم کلوریٹ ہے اس پوٹیشیم کلوریٹ سے پوٹیشیم کلوریٹ اور اکسیجن بہت دیرے دیرے بنتے ہیں ہمیں اس ابھی گریہ کی در کو بڑھانا ہے تو اس ابھی گریہ کی در کو بڑھانے کے لیے ہم اس میں اتفرے رکھ کے روپ میں تھوڑا سا میگنیز ڈائی اوکسائیڈ ایمن اوٹو اس میں تھوڑا سا میگنیز ڈائی اوکسائیڈ ملا دیں گے اور میگنیش ڈائی اوکسائیڈ ملانے پر یہ کیا ایک دم سے فاشٹ ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا سا میگنیش ڈائی ملاتے ہی کیا ہو جائے گا یہ تیجی سے سمپن ہونے لگ جاتی ہے اسی پرکار سے اور دیکھو سلفر ڈائی اوکسائیڈ پلس اوکسیزن سلفر ڈائی اوکسائیڈ اور اوکسیزن اپس میں کلیا کر کے سلفر ٹرائی اوکسائیڈ ایسو تھری سلفر ٹرائی اوکسائیڈ بناتے ہیں یہ آپ کو ایک بار تھوڑا سا عجیب اچپٹا لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن دیرے دیرے یہ ہی ابھی کے لیے آپ کی آگے تک آئے گی آپ کو ساری کے ساری یاد ہو جائے گی یاد کرنی پڑے گی آپ کو تھوڑا سا دیکھیں کمیشٹری ہے تھوڑا لوجک سمجھ گیا آپ کو ابھی کے لیے یاد کرنی پڑے گی لیکن دیکھیں ایک بر زور آئے گا پھر آگے دکت نہیں ہوگی تو دیکھیں سلفر ڈائی اوکسائیڈ اوکسیجن تو کیا بنائے گا سلفر ڈائی اوکسائیڈ اس کو سنتولت کرو نائنٹ کلاس میں میں نے سنتولن چکھایا تھا ابھی کے لیے آپ کو ویلنز کرنا نائنٹ کلاس میں شکھایا بھی تھا میں نے تو کیا ہوگا یہاں پر دو لگا دو ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم نے دو لگا دیا اور یہاں پر ہم نے تیر لگا دیا تو اس پرکار سے ابھی کے لیے سنتولت ہوگی تو دیکھیں سلفر ڈائی اوکسائیڈ اور اکسیجن مل کر کے سلفر ٹرائی اوکسائیڈ بناتے ہیں اس کا نام ہے سلفر ٹرائی اوکسائیڈ سلفر ٹرائی اوکسائیڈ یہ بناتے ہیں یہ ہے ابھی کے لئے بہت دیرے دیرے ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے نائٹروجن اوکسائیڈ اس کے اندر تھوڑا سا نائٹروجن اوکسائیڈ ملا گیا تو نائٹروجن اوکسائیڈ ملاتے ہیں کافی فاشت ہو جاتے ہیں کافی تیجی سے سمپن ہونا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا دھناتما گت پریرک کے بارے میں اوکے سٹوڈنٹس آگے دیکھیں ہمارا ہو گیا تھا دھناتما گت پریرک جو ابھیگریہ کی ویک کو بڑھاتا ہے اب ہے نیکسٹ ہے ریناتما گت پریرک تو ریناتما گت پریرک سٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں تو جو رسائنے کے بگریہ ویک کو کم کرتے ہیں بھائی دھناتما گت بڑھاتا ہے تو ریناتما گت کم کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایسے سمجھ لو دیکھیں اس کا اُدھا گھن جیسے کی ہائیڈروجن پروکسائیڈ ایچ ٹو او ٹو یہ ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن پروکسائیڈ ہائیڈروجن پروکسائیڈ کیا ہوگا کس سمیے کے ساتھ ٹوٹتا ہے اور کس میں ٹوٹ جاتا ہے یعنی اب گھٹی دھوگر کے جلو ہے اوکسیجن بناتا ہے ٹھیک ہے یہ سمیے کے ساتھ ٹوٹ کر کے جلو ہے اوکسیجن بناتا ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ دیکھئے پہلے اس کے بارے میں میں بیشے بتاہتا ہوں ہائیڈروجن پروکسائیڈ یہ کیمیکل ہے مارکٹ میں آتا ہے بہت کئی یوج بھی ہے ہمارے دلنگ جیون میں جیسے ہی گھا ہو جائے اس کو ساف کرنے کے لیے انٹی شیختک کے روپ میں بھی کام میں آتا ہے کپڑوں پہ سے داگ دبے ہٹانے کے لیے بھی ہائیڈروجن پروکسائیڈ کا یوج ہوتا ہے تو ہوا کیا کہ جب ہائیڈروجن پروکسائیڈ کو شیشیوں میں بنا دکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اب گھٹی دھو جاتا ہے تیجی جلو ہے اوکسیجن تو کیوں نہ اس میں ایسا اوٹھپری رکھ ڈالے اگر دنہاتمک ڈالیں گے تو پورا کا پورا ہو جائے گا یہی تو ہے ایک ایسا اوٹھپری رکھ ڈالے جو جلو ہے اوکسیجن نی بننے دینے اکرین ادھر ہی رکھے یعنی ابھی کے لیے ادھر ہی سمپادی تو یعنی وارٹر اور اوکسیجن بننے ہی نہیں دے تو اسے ہم کیا کہیں گے ریناتمک اوٹھپری رکھ کہیں گے تو ریناتمک اوٹھپری رکھ کے روپ میں گلیس رول کام میں لیتے ہیں گلیس رول دے تو ہائیڈرن پروکسائیڈ سے کیا بنتا ہے وارٹر اور اوکسیجن بنتی ہے لیکن اس میں ریناتمک اوٹھپری رکھ کے روپ میں گلیس رول بنا دے تو یہ فانی اور اوکیزن کو بننے نہیں دے گا اور کیا سرکشت رکھے گا اپنا ہائیڈرزن پروکسائیڈ کو ایسا کہ ایسا سرکشت رکھے گا اس کے علاوہ اور ادارن دیکھو موجود امپورٹنٹ ادارن دے رہا ہوں اس کا نام ہے کلورو فوم دیگٹیو کیٹالیسٹ کے اندر ہے کلورو فوم اس کو آپ امپورٹنٹ لینا سی ایٹ سی ایل تری ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے اس کا نام ہے کلورو فوم تو دیکھئے کلورو فوم کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کلورو فوم کے بارے میں بک میں تو شیدہ دیا ہوا ہے تھوڑا جاننا بھی ضروری ہے کلورو فوم کے بارے دیکھو اسٹوڈنٹس آپ ایسے سمجھ لوگی جیسے پرانی جو اندیفیر میں آپ نے دیکھتی ہوگی اس کے اندر کسی کو کنڈیپ کرتے تھے گنڈے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے رومالی کے اندر ایک لیکویڈ ڈالتے تھے ایسے تھے تھا اس کو سنگاتے تھے ایسا ہی تھا نا اور اس کو کنڈیپ کرتے تھے تو یہی ہوتا ہے وہ جو پدار تھا وہ کلورو فوم ہی ہے تو کلورو فوم جو پدار تھاتا ہے یدی کسی کو ہلکا سا بھی سنگا دیا جائے تو اس انسان وہ انسان اسی سمجھ بیوس ہو جاتا ہے اس کی الف ماترہ ہی انسان کو بیوس کرنے کے لئے بریابت ہوتی ہے اسی کا اپیوگ ڈاکٹر کرتے تھے پہلے کیونکہ پہلے اپنی جو میڈیگل سائنس تھی اس میں اتنی ترقی نہیں تھی آج جیسے اپریشن کرنا ہے تو اسی ان کو سن کریں گے پھر اپریشن کر دیں گے لیکن پہلے کیا تھا مریض کو پورے کو بیوس کرنا پڑتا تھا تو اس لئے وہ لوگ کیا کرتے تھے کلورو فوم سنگاتے تھے مریض کو اپریشن کرنے سے پہلے کلورو فوم سنگاتے تھے مریض بیوس ہو جاتا اور پھر اس کے بعد میں اس کا اپریشن کرتے پھر دیرے دیرے کیا ہوا کہ ایسی کنڈیسن آنے لگی کہ مریض مرنے لگے کئی کنڈیسن ایسی آگئی کہ مریض ہے وہ دیرے دیرے مرنے لگے تو پھر یہ ہوا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے مریض مر کیوں رہے ہیں تو پھر پتہ طلاق کی یہ ہے کلورو فوم بھئی بوتل کو کھول لیں گے کلورو فوم جی تو باہر اکسیجن سے کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا بھئی کھولے گی تو اکسیجن کے وائو کے سمپرک میں آئے گا اور یہ ہے کلورو فوم اکسی کرن سے ابھی کر لیتا ہے اور ایک ویسیلی گیس بناتا ہے یہ ہے اکسیجن کے ساتھ کریا کرتا ہے اور اکسیجن کے ساتھ کریا کر کے ایک ویسیلی گیس بناتا ہے جس کا نام ہے فوسزین تو دیکھئے ایچیل نکل جائے گا اور اکسیجن جڑ جائے گا تو یہ بنے گا سی اے او فوسجن گیس بنائے گا تو دیکھئے اس کے دو اڑو ہیں تو یہ ایچ سی ایل ایک اس میں سے نکل جائے گا تو بنے گا سی او سی ایل ٹو یہ ہوتا ہے فوسجن کا سکت سی او سی ایل ٹو پلس ہائیڈو کلورک ایسیڈ یہ ہے فوسجن نام کی ایک فوسجن نام کی ایک ویشیلی گیس بناتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دیرے دیرے یہ ہے جو کلورو فوم ہے اکسیجن سے کریا کر کے ایک فوسجن نام کی گیس بنائے گا یہ ہے فوسجن اس مریض کو کیونکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کلورو فوم ہے لیکن ایکچول میں ہے کیا وہ فوسجن ہے اور اس فوسجن کو جب یہ سونگ لیتا ہے تو مریض کی موت ہو جاتی ہے تو اشیب بننے سے روکنے کے لیے ایک اتھ پرے رکھ ایک رینات مگ اتھ پرے رکھ کام میں لیتے ہیں جان دکھنا اس اتھ پرے رکھ کا نام ہے ایکھینول شکتو ایچ فائف او ایچ اس کا نام ہے ایکھینول جو پہلے لیسن میں بھی آپ پڑھ سکے ہو ایلکول کا یہ ایک پارٹ ہے سراب بنانے میں کام میں آتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کلورو فوم بناتے ہیں وہ سیسیوں کے اندر پوری کی پوری سیسی کلورو فوم سے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا بچا ہوا بھاگ میں تھوڑا سا ایتھینول ملا دیتے ہیں تاکہ فوج جن جو گیس بنتی ہے اس کو روکا دا سکے تو اسٹوڈنٹس یہ ہوگے رینات مگ اتھ پرے رکھ تو رینات مگ اتھ پرے رکھ کے اندر اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو تو اب دیکھو اس کی تھوڑی کریا کیلئے بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو اگر دکت آ رہی ہے تو دیکھیں کلورو فوم کی کریا بھی دیکھ کیسے بنا دیکھیں کلورو فوم کی ہم نے دو آنوں لیے ہیں سی ایتھ ایسے گھر لو سی ایتھ سی ایل تھری سی ایتھ یہ ایسے ہیں اس کے ساتھ ایک تو ایتھ جڑا ہے اور تین کیا جڑے ہیں اس کے ساتھ کلورین ایسے ہی ہے سی ایتھ سی ایل تھری تو ٹھیک ہے اور پلس اکسیزن کتنے اڑو اکسیزن ہے یہ دو تو ایک اکسیزن یہ اور ایک یہ ایسے سمجھ لو آگے سمجھ میں سی ایتھ سی ایل تھری ایسی تو ہے سی ایتھ سی ایل تھری کتنے اڑو ہیں دو اڑو نا تو دو اڑو ہم نے کام میں لے لیے اکسیزن کے بھی دو اڑو ہیں اب دیکھو کیا ہوگا ایک ٹھیک ہے یہ ہائیڈروجن اس کلورین کو لے کے نکل جائے گا اور یہ ہائیڈروجن اس کلورین کو لے کے نکل جائے گا تو یہ بتاؤ ٹو ایتھ سی ایل نکلا ہے یعنی نکلا نکل گیا نا دو اڑو ہائیڈروجن اب جہاں سے یہ نکلے یہاں پر کون جھڑ جائے گا اکسیزن تو ایک اکسیزن یہاں جھڑ گیا اور دوسرا اکسیزن یہاں جھڑ گیا تو کیا بنا سی او سی ایل ٹو سی او سی ایل ٹو اور یہ بھی سی او سی ایل ٹو تو دو اڑو ہو گئے نا ایک اور دو تو دو اڑو سی او سی ایل ٹو کے بن گئے اس طرح سے فوجین گیس بنتی ہے کریا بھی دیا آپ کے کورس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایزام میں کہیں اٹھ کو نہیں تو آگے دیکھیں سٹوڈنٹ سوٹہ اتھ پریرک سوٹہ اتھ پریرک آپ ایسے سمجھلو سوٹہ اتھ پریرک یعنی کی اس میں یہ ہے خود ہی اتھ پریرک کا کام کرتا ہے یہ ابھی گریہ خود ہی اتھ پریرک کا کارے کرتی ہے سوٹہ اتھ پریرک میں آپ ایسے سمجھلو اس کا ایک ادھارن دیتا ہوں جیسے دیکھئے CH3COOC2H5 اس کا نام ہے ایتھل ایسیٹیٹ اس کا نام ہے ایتھل ایسی ایٹ ٹھیک ہے ایتھل ایسیٹیٹ پر یدی جل کی کروائے جائے ٹھیک ہے تو کیا بنتا ہے ایتھل ایسیٹیٹ پر جل کی کروائے تو دیکھیں کیا بنتا ہے میں نیچے کی طرف لکھ رہا ہوں اس کا اتھپاد تو دیکھئے CH3COOH ایسیٹی کامل پلس ایتھینول شیٹ 2H5 او ایتھ ٹھیک ہے شیٹ 2H5 او ایتھ اس کا نام ہے ایسیٹی کامل اور اس کا نام ہے ایتھینول بتائیے آپ کو تو اب دیکھئے یہاں پر یہ ہے ایسیٹی کامل جو ہے وہ ہے اتھپرے رکھ کے روح میں کارنے کرتی ہے تو اب آپ اس کی پریواسہ سمجھو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہے رسائنی کا بگریہ جس کے اندر اتھپاد جو ہے نا پروڈکٹ یہ ہے پروڈکٹ اتھپاد خود اتھپرے رکھ کا کارنے کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھئے اس میں ایتھل ایسیٹیٹ جل کے ساتھ گریہ کی تو ایسیٹی کامل ایتھینول بنا ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ بگریہ بہت دیرے ہوگی کیوں کیونکہ اس میں کوئی کسی بھی پرکار کا اتھپرے رکھ ہے ہی نہیں لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی تھوڑا سا ایسیٹی کامل بن جائے گا تھوڑا سا ایسیٹی کامل بن جائے گا تو یہ ہے اتھپرے رکھ کا کارے کرے گا اور ایک کا ایک یہ بگریہ تیجی سے سمپن ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ ہے اتھپرے رکھ کا کارے کرتا تو جان دکھنا ایکزام میں پوچھ لے تو پوچھ لیتے ہیں اس میں اتھپرے رکھ کا کارے کون کر رہا ہے ایسیٹی کامل اتھپرے رکھ کا کارے کر رہے ہیں یہ ہے بگریہ اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں اس کی کریہ بھی دیشے اس کو سمجھاتا ہوں دیکھئے اس کو توڑو CH3COO مائنس اور C2H5 ٹھیک ہے یہ پلس اس کو مان لو پلس پھر جل کو توڑو H اور OH تو H پلس OH مائنس یہ ہے اس کے ساتھ کریہ کرے گا تو کیا بنے گا CH3COOH جیسا کی بنایا تھا ایسی تھی گامل پھر یہ ہے L کو OH کے ساتھ کریہ کرے گا تو کیا بنائے گا ایتھینول جیسا کی پہلے بتایا تھا تو اس پرکار سے یہ ہوتی ہے سوٹہ ابھیگریہ اوکے سٹوڈنٹس باقی کی جو ابھیگریہ بچی ہوئی ہے وہ اپن کل ڈسکس کریں گے